ہالیلویا پریش دا لارڈ ایوریون جب پرمشور آپ کو توڑے تو اس کا دھنیواد کریں ہالیلویا جیسے کی ایوب کی پشتک ادھائی ایک کی اکیس اور پائیس آیت میں لکھا ہے میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا نکلا اور وہی ننگا لٹ جاؤں گا یہہوہ نے دیا اور یہہوہ ہی نے لیا یہہوہ کا نام دھنے ہے ان سب باتوں میں بھی ایوب نے نہ تو پاپ کیا اور نہ پرمشور پر مرکتہ سے دوست لگایا میرے پریو جب پرمشور آپ کو توڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی تیاری کر رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پرمشور کس پرکار کے توڑنے کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے جیون میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں دھیان بھٹکانے والے چیزیں ہیں آپ بہت زیادہ دکھی ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں اگر اس سمیں پر بھی آپ پرمشور کا دھنیواد کرتے ہیں تو پرمشور آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ اس میں بنے رہتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ اس میں بنے رہ کر اس کا دھنیواد کرتے ہیں تو وہ آپ کو آسیسیت کرتا ہے جس پرکار ہم بائبل میں ایوب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایوب کے بچے مر گئے اس کے سبی پسو مر گئے یہاں تک کہ اس کا اپنا سریر بھی کوڑ سے بھر گیا لیکن تب بھی ایوب نے پرمشور کے نام کو دھنے کہا میرے پریو پرمشور نے ایوب کے جیون میں اتنے دکھ تکلیفیں کیوں بھیجی کیونکہ پرمشور اس کو پرک رہے تھے کہ وہ ان دکھوں سے ہار کر ٹوٹ جائے گا یا پرمشور کی مہمہ کرتا رہے گا وہ پرمشور کی مہمہ کرتا رہا اور پرمشور کا دھنواد کرتا رہا اور یہی کارن ہے کہ پرمشور نے اسے پہلے سے بھی زیادہ دگنا آسیست کیا میرے پریو آج اگر لوگوں کے جیون میں کوئی بڑا دکھ آ جائے یا کوئی بڑی بیماری آ جائے تو وہ ایک دم سے نراس ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں اور پرمشور کی مہمہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہے کہ پرمشور کبھی بھی اپنے لوگوں کو دکھ نہیں دیتا بائبل میں اگر آپ پرمشور کے کسی بھی داس یا نبی کے بارے میں پڑھیں تو وہ ایک دم سے پرمشور کے داس یا نبی نہیں بنیں وہ بھی سالوں کی پرخ دکھوں سے کجرے یعنی پرمشور نے ان کو بھی توڑا کیوں توڑا؟ تاکہ جب وہ اپنی سیوکائی کو شروع کریں اور اس سیوکائی کے بیچ میں جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو ان کو پتا ہو کہ ہمیں اس مصیبت سے کیسے پاہل نکلنا ہے پرمشور آپ کو اس لئے توڑتا ہے تاکہ وہ آپ کو اور زیادہ آسیست کریں اس سیوکائی کو شروع کرنے سے پہلے میں بھی بہت سارے دکھوں ستا ورود سے گزرا یعنی پرمشور نے پہلے مجھے بھی توڑا اور پھر استعمال کیا جو وہ میرے دکھ ستا ورود تھا وہ اس لئے تھا کہ اس سمیہ پرمشور مجھے تیار کر رہے تھے کہ میں پرمشور کی سیوہ پر سکھوں اس لئے میرے پریوں کبھی بھی جب پرمشور آپ کو توڑے یعنی آپ کو جیون میں بہت زیادہ دکھ آئے تکلیفیں آئے تو اس سمیہ پرمشور سے دور نہیں جانا بلکہ اس سمیہ اور زیادہ پرمشور کے قریب جائیں اور پرمشور کا دھنواد کریں کیونکہ اگر پرمشور آپ کو توڑ رہا ہے تو ایک بڑا کام وہ آپ کی دوارہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو آسیست کرنا چاہتا ہے آمین آمین یہ انگیکار آپ کی طرف سے کیا جائے سہر و سکتیمان پرمشور میں آپ کا اس وچن کے لئے دھنواد کرتا ہوں پیتہ پرمشور میں انگیکار کرتا ہوں کہ جب میرے جیون میں پرمشور مجھے توڑے تو اس سمیہ پر بھی اس کا دھنواد کروں گا پرمشور مسیح کے جیوت سامرتی نام میں آمین 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 سب کو جیمسی کی پرمشور آپ کو اس پویتر وچن کے دوارہ سوگنا فلو کے ساتھ آسیست کریں گوڑ بلیش یور